ہم میں سے کون ہوگا جو انہیں نہیں جانتا ہوگا بطور ہیرو اپنا فلمی قدیت شروع کرنے والے چنکی پانڈے نے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں جو فلم ان کے کریئر کی سب سے ساپل فلم بنی اسی فلم نے چنکی پانڈے کا ہیرو کا درجہ بھی چھین لیا حالات نے چنکی پانڈے کو بنگلہ دیس جانے پر مجبور کر دیا لیکن چنکی نے وہاں سپلتا کی جھنڈے گاڑ دیئے والی وڈ کی اپنی دوسری پاری میں چنکی پانڈے نے کئی تریقی کردار نوائے اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سربیٹائل ایکٹر ہے چنکی کا جنب ہوا تھا 26 ستمبر 1962 کو ممبئی میں مواپ نے ان کو نام دیا تھا سیوز لیکن بچپر میں یہ دکھنے میں بہت گوڑ مٹول تھے تو ان کی دیکھوال کرنے والی آیا نے چنکی کہنا شروع کر دیا بس وہیں سے ان کا نکنیم چنکی ہو گیا چنکی کے ماتا پتا دونوں ڈاکٹر تھے ان کی ماں کا نام تھا ڈاکٹر اس نے لطا پانڈے اور ان کے پتا کا نام تھا ڈاکٹر سارت پانڈے ان کے پتا ڈاکٹر سارت پانڈے ممبئی کے مسئول ہارٹ سپیسلٹ تھے اور بے ڈاکٹروں کی اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے پہلی بار بھارت میں ہارٹ ٹرانسلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری کی تھی چنکی کے ایک بڑے بھائی بھی ہیں جن کا نام آلوک پانڈے ہے اور جنہیں لوگ پیار سے چکی پانڈے کہتے ہیں بچپن میں چنکی کو لگتا تھا کہ کیونکہ ان کے ماتا پتا دونوں ڈاکٹر ہیں تو یہ بڑا ہو کر انہیں بھی ڈاکٹر ہی بننا ہوگا مگر پڑھے لکھائی میں یہ ایک دم کمزور تھے دسمی کلاس میں یہ کئی دفعہ پھیل ہوئے اس لیے ایک وقت پر انہیں احساس ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر بننا ان کے بس کی بات نہیں ہے سوئی اس پچنکی کی پڑھائی جس سکول میں ہوئی اس میں کچھ فلمی ستاروں کی بچے بھی پڑھا کرتے تھے اسی وجہ سے چھوٹی عمر سے ہی فلم انڈسٹی میں انہیں بہت زیادہ ویٹنیس کرتی تھی اور آگے چل کر انہوں نے فلم انڈسٹی کو ہی کریئر بنانے کا فیصلہ کیا سال انیس سو چیاسی میں چنکی پانڈے نے ایک سکھنے کے لیے ایک ایکٹنگ سکول میں ایڈویشن لے لیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مدمتی ایکٹنگ اکیڈمی میں داخلہ لیا جبکہ کچھ دابا کرتے ہیں کہ چنکی نے دینی ایرانی کے ایکٹنگ سکول آرٹس آرٹ کے ایکٹنگ کا کورس کیا ہمیں کھیدے کہ ہمیں یہ نہیں جان پائے کہ صحیح کیا ہے اپنا ایکٹنگ کورس پورا کرنے کے بعد چنکی وہیں پر نوکری بھی کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ اپنی اس نوکری میں چنکی نے اکشے کمار و سربان خان جیسے ستاروں کو ایکٹنگ اور ڈانس کی ٹریننگ بھی دی تھی پھر سال انیس سو ستاسی میں فلم آگ ہی آگ سے چنکی کا فلم ہی سپر شروعہ لیکن کم لوگ ہی اس بات سے باقی فہنکی چنکی کی جندگی کا سب سے پہلا پروجیکٹ ایک فوٹو سوٹ تھا جس میں مینک چیز سادری اور پونم ڈھلو کے ساتھ یہ نظر آئے تھے یہ فوٹو سوٹ سینے بلٹس نام کی مینگنیس کے کور کے کیا گیا تھا چونکہ چنکی کی پرسنلیٹی بہت بڑیا تھی تو فوٹو گرافر راکیس ریسٹ کے کہنے پر چنکی کو یہ پروجیکٹ مل گیا اگر بات چنکی کی پہلی فلم کی کریں تو انہیں یہ فلم ملنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دراصل سنجے جتک کی پہلی فلم راکی میں چنکی پانڈے ایک گانے میں نظر آئے تھے راکی کے چلتے چنکی کی جان پہنچان فلم انڈسٹری میں کافی بڑھ چکی تھی لوگ چنکی کو فلمی پارٹیوں میں انوائٹ کرنے لے گئے تھے ایک دن ایک پارٹی میں چنکی نے سراب پی پھر وہ باسروم گیا جہاں انہیں دگج بروڈوسر پہلان نیحلنک کے اپنے پیجامے کے نارے سنگ سنگرس کرنے کرتے نظر آئے دراصل پہلاج اس پارٹی میں کرتا پہجامہ پان کر پہنچے تھے اور اب باسروم میں ان کے پیجامے کا نارا کھل نہیں رہا تھا چنکی نے پہلاج کا نارا کھد اپنے ہاتھوں سے کھولا پہلاج چنکی سے انسپریس ہو گئے اور انہوں نے چنکی سے ان کے بارے میں پوچھا چنکی نے پہلاج کو بتایا کہ وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں پھر پہلاج نے ترنت کہا کہ اپنی فلم آگ ہی آگ سے میں تمہیں لانچ کر رہا ہوں پہلے تو چنکی کو بھروسہ نہیں ہوا لیکن جب پہلاج نے بتایا کہ میں نے ہی گوبندہ نام کے ایکٹر کو اپنی فلم ملجام سے لانچ کیا ہے تو انہیں یقین ہو گیا پہلے ہی فلم میں چنکی کو دھنمیندرو سترون سنڈا جسے بڑے اسٹار کے ساتھ کام کرنے کا موقع بلا چنکی کی پہلے ہی رو انتھی نیلم جن کے ساتھ انہوں نے اور کچھ بھی فلموں میں کام کیا جس جوانے میں چنکی نے بالی برک میں اپنا قریب سروع کیا تھا وہ ملٹی اسٹار فلموں کا دور تھا پہلی فلم آگ ہی آگ کے بعد پہلاج نیحلانی نے چنکی کو ان کے قریر کی دوسری فلم پاپ کی دنیا بھی دی اس کے بعد چنکی کے گناہوں چنکی نے گناہوں کا فینسلہ خطروں کا کھلاڑی اگنی قسم بردی کی گھر کا چراغ جیسی ملٹی اسٹار فلموں میں کام کیا چونکہ تو چنکی پانڈے سوچ کر ان فلموں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے کہ اگر فلم فلاپ ہوتی ہے تو اکیلے ان کے کندے پر فلاپ فلم کا بوجھ نہیں آئے گا لیکن اس کے اس سے ایک بری بات ہے کہ چنکی کو سولو ایکٹر والی فلمیں ملنیس لگ بھگبند ہی ہو گئی انہیں ملنے والی جاناتر فلمیں ایسی ہوتی تھیں جن میں ہیرو کے بھائی یا دوست کا رول ہی آفر ہوتا تھا تیجابی اکلوتی ایسی فلم تھی جس میں سپورٹنگ ہونے کے بعد چنکی پانڈے کا کردار بہت بڑھیا تھا یہ کردار بہت پسند بے کیا گیا چنکی پر فلم آیا گیا جس ہو گیا یہ جہاں گیت بھی بہت پاپلر ہوا چنکی کے ساندار کام سے پروابط ہو کر فلم پھر نے ان کے اس کردار کو ویسٹ سپورٹی ایکٹر کیٹنگری میں نامینٹ بھی کیا تھا سال انیس سو ترانوے کے آنے تک چنکی نے کئی بڑی فلموں میں کام کر چکے تھے حالانکہ ان میں سے زیادہ تر فلمیں ملٹی سٹار ہی تھی جہری لی آج کے سینسہ کوہرام دو متوالے دس روپے کرون پردہ ہے پردہ ویسو آدمہ کھلے آم اور اپرادی یہ کچھ بو فلمیں تھیں جو چنکی نے اپنے کریئر کی بڑی اور سکسیفل فلمیں مانی جاتی ہیں لیکن یہ سبھی فلمیں ملٹی سٹار ہی رہی چنکی نے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ فلم اور سفل فلم سال انیس سو ترانوے میں آئی آنکھیں جس میں ان کے ساتھ گووویندہ اور قادر خان جیسے بڑے نامی ستارے تھے گووویندہ سکچنکی کی کامیک ٹائمنگ دستکوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھیں آنکھیں اُس سال کا بہت بڑی ہٹ سامت ہوئی چنکی کو لگا کہ اب انہیں بڑھیا اور سولے فلمیں ملنے لگی ہیں مگر ہوا کچھ اُس سے الٹا ہی چنکی کے پاس اپرس کے ڈھیر لگے لیکن وہ سبھی اپرس ایسے تھے جنہیں چنکی آج تک نوہاتے آئے تھے جیسے مین ہیرو کا دوست یا پھر بھائی اسے چنکی بہت ہی زیادہ نراس ہوئے اور انہیں خود کو فلموں سے دور کر لیا سال انیس سو پینسٹر میں آتے تھے بالی وڈ میں ملٹی سٹار فلموں کا چلن ختم ہو گیا تھا چنکی تو خود کو پہلے ہی فلموں سے دور کر چکے تھے اب تک وہ اپرس بھی آنے بند ہو چکے تھے جو کبھی کبھار ان کے پاس آ جاتے تھے چنکی بہت نراس اور افساد سے گھر چکے تھے اسی دوران ان سے ملنے ان کا دوست آیا اور دوست بنگلہ دیسی تھا چنکی کی حالت کے بارے میں جب دوست کو پتا چلا تو اس نے سلا دی کہ تم بنگلہ دیسی فلم انڈسٹری میں کام کرو وہاں تمہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں سرواتی کم کسما کس کے بعد آخر کار چنکی بنگلہ دیس ہی چلے گئے چنکی پانڈے کو اپنی فلموں میں دیکھ کر بنگلہ دیس کے سینے پریمی بہت خوش ہوئے پہلے ہی فلمیں بنگلہ دیس میں چھا گئے چنکی نے بنگلہ دیس کی کل ساتھ فلموں میں کام کیا اور یہ ساتھوں فلمیں کامیاب رہی دیکھتے ہیں دیکھتی چنکی پانڈے بنگلہ دیس میں سپر اسٹار بن گئے اسی دوران چنکی پانڈے نے اپنی فلم بھابنہ چسادی بھی کی اور نئی نبیلی پتنی کو ہنیمون پر بنگلہ دیس ہی لے گئے بنگلہ دیس میں چنکی کی بے سمار لوگ پتہ دیکھ کر ان کے پتنی کی بھابنہ حیران رہ گئی لیکن بھابنہ نے ہی تب چنکی سے کہا کہ تمہاری اصلی جگہ والی وود ہے اس لئے تمہیں چنکی پانڈے کی دوسری والی وود پارے کی پہلی فلم تھی چنکی کا ہے سائنٹسٹ والا رول ہر کسی کو پسند آیا پھر رام گپال برمانے چنکی پانڈے کو اپنی فلم ڈی میں راغم نام کے گنگیشٹر کا جبردست رول دیا اس کے بعد تو چنکی کی گاڑی ایک بار پھر سے چل نکلی اپنی دوسری پاری میں چنکی نے اپنا سپنا منی منی دروازہ دچ چیج بگیس اگین پھول اینڈ فائنل ہیلو ڈارلنگ پی گیسٹنگ سنگر ڈیلی ڈیلی ڈیڈی دی دنہ دن راسکل بولٹ راجہ حمد والا بیگم جان ساہو جیسی فلموں میں کام کیا چنکی کی دوسری پاری کا سب سے ساندھر پوجیکت کہا جاتا ہے ہاؤس پھول جس کی سبھی فلموں میں انکان آخری نبھائے گیا آخری پاسٹا کا کردار دیس اور دنیا میں لوگ پریے ہو گیا حالانکہ یہ پہلے رول حالانکہ یہ پہلے رول کے فلم کے ڈائریکٹر ساجد خان کو نبھائنے والے تھے لیکن جب ساجد کو لگا کہ ڈائریکشن کے ساتھ ایکٹنگ کرنا ان کے لئے بہت مسکل ہو جائے گا تو انہوں نے رول چنکی پانڈے کو دے دیا اس وقت ساجد کو لگا کہ چنکی پانڈے سے بہت کوئی اور دوسرا ایکٹر اس رول کو نہیں نبا سکتا چنکی پانڈے کی نجی جندگی کے بات کریں تو دو بیٹیوں کے پتا ہیں ان کی بڑی بیٹی انیا پانڈے بھی ایکٹر ہیں اور کچھ بڑے بجٹکی فلموں میں کام کر چکے ہیں اپنے پہلی فلم سٹوڈنٹ آف دا یار ٹو کے لیے انیا پانڈے انیا پانڈے بیسٹ فلم فیمیل ڈیبیو کا فلم پھر آوارڈ بھی جیت چکی ہیں حالانکہ یہ آوارڈ ملنے پر کافی کنٹو بستی کا سامنا بھی انیا کو کرنا پڑا تھا چنکی کی چھوٹی بیٹی کا نام ریسہ ہے اور یا فیلال ریسہ پڑھائی کر رہی ہیں اپنی بتنی بھابنہ کے ساتھ ملکہ چنکی پانڈے ممبئی میں آلو روم نام کا ایک ریسٹورینٹ چلاتے ہیں ساتھی والیوڈ الیکٹرک نام کی ان کی ایک کمپنی بھی ہے جو لائیف سوز ارگنائز کرتی ہے چنکی کچھ بیپ سریج میں بھی نظر آ چکے ہیں ساتھی کچھ فلموں میں بھی جن کے بھویس کی ہم چنکی پانڈے کو ایکٹنگ کرتے دیکھیں گے ہم چنکی پانڈے کے بہتر بھویس کے لیے پراتھنا کرتے ہیں دوستو کیسے لگے آپ کو یہ چکی پانڈے کی چھوٹی سی بھائی گرافی کمنٹ باکنے جروع بتائیں ایسے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے کے لیے جائے